موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ فلذی هدانا لہذا وما کنا لنا احتدی لولا ان هدانا اللہ اللہم اسفلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی ببارک وسلم اسفلی علی السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین آپ دیکھ رہی ہیں محفل منقبت پرائے خواتی سیدہ ندہ نسیم قازمی کے ساتھ بسلسلہ ارس مبارک خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز مہین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ وہ کہ جن کا لقب ہی غریب نواز ہے کتنی کشش ہے ہم سب کے لیے اس لقب میں کتنی اٹریکشن ہے کہ تمام غریبوں کو نوازنے والے ہیں اور انہی اس عقیدت کے لیے اور اس کی برکت حاصل کرنے کے لیے آج خواتین نے اس بزل کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کی ہے جسے آپ تک پیش کرنے کی سعادت اے آر وائی کیو ٹی وی حاصل کر رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں صبح نو وجہ سے سپیشل ٹرانسمیشن اے آوائی کیو ٹی وی کی ٹی وی سکرین پے جس کا نام ہے ہمارے غریب نواز شانے غریب نواز ناظرین بات شروع کروں گی سورہ یونیس کی آیت نمبر باسٹھ سے کہ سن لو بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں انہیں کچھ خبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی اور یہی بڑی کامیابی ہے اولیاء اللہ اللہ کے ولی ہیں اللہ کے دوست ہیں مددگار ہیں اس کے مطی اس کے فرما بردار ہیں امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بے شک اللہ کے کچھ ایسے برگزیدہ بندے ہیں جو نہ انبیاء ہیں نہ شہداء ہیں لیکن بروز حشر بروز قیامت انہیں دیکھ کے یہ جماعتیں بھی رشت کریں گی یعنی انبیاء بھی شہداء بھی ان کے مقام و مرتبے کو جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے جب دیکھیں گے تو رشت کریں گے تو پوچھا گیا صاحب اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی جماعت ہے وہ کون سے لوگ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ہیں جن کی ایک دوسرے اسے محبت خالصتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے اور وہ جن کے چہرے پر نور ہوں گے اور وہ نور کے ممبروں پہ جلوہ گر ہوں گے تو ناظرین یہ وہ لوگ ہیں جنہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم یعنی اس کے بعد آپ نے یہ آی آئے مبارکہ جو کہ سورہ یونس کی آیت نمبر باست ہے تلاوت فرمائے یہی وہ اولیاء اللہ ہیں جو اللہ کے ذکر کی کنجیاں ہیں جن کے ذکر خیر کی برکت سے ہم آج خواتین یا ہم موجود لڑکیاں وہنے اپنی نشست کو مزین کر رہے ہیں اور ان کے ذکر خیر کی برکت حاصل کر کے یہ سمجھ کے کہ آپ کی تعلیمات کیا تھی یہ جان کے کہ آپ کی صیرت کیا تھی اور یہ بات سمجھ کے کہ کس طرح آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی گزاری آج کی ماں آج کی بہن آج کی بیوی آج کی بیٹی اپنی اولادوں کی تربیت کر سکتی ہے اس عظم کو لے کے آج حاضر ہوئے ہیں لیکن تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس نے ان اولیاء اللہ کو کیونکہ یہ اللہ کے ولی ہیں مددگار ہیں دوست ہیں یہ بلند مقامات روحانی جو ہیں وہ عطا کیے ہیں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے اپنے آج کے پروگرام کا اس بزن کا اس محفل منقبت برائے اخواتین کا باقائدہ آغاز کر رہی ہیں ہم دیا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں محترمہ نورین فائز کرتے ہیں سارے ذکر تیرا کرتے ہیں سارے ذکر تیرا رحمان و رحم میرے مولانا کرتے ہیں سارے ذکر تیرا کرتے ہیں سارے ذکر تیرا کرتے ہیں سارے ذکر تیرا سب کی زبا پر ہم تو سنا ہے ہم تو سنا ہے ذکر تیرا سبحان اللہ سب کی زبا پر ہم تو سنا ہے ذکر تیرا سبحان اللہ تعریف کا حق نہیں ہوتا رحمان و رحم میرے مولانا رحمان و رحم میرے مولانا تو ہی سب کو پالے مولانا سب کے ہر مشکل تعلیم تو ہی سب کو پالے مولانا سب کی ہر مشکل تعلیم پھر کرتے کرم کی پھیک عطا پھر کرتے کرم کی پھیک عطا رحمان و رحم میرے مولانا رحمان و رحم میرے مولانا رحمان و رحم میرے مولانا شہرک سے نزدیک تو ہی ہے سنتا ہے فریاد بھی شہرک سے نزدیک تو ہی ہے سنتا ہے فریاد بھی ہم سب سے بیڑا مولانا ہم سب سے بیڑا مولانا رحمان و رحم میرے مولانا رحمان و رحم میرے مولانا اور ہم کو بھی دیدار عطا کر ماں کے مطمئنے کا مولانا ہم کو بھی دیدار عطا کر ماں کے مطمئنے کا مولانا بس لفت کا مالک ہے یہ دعا بس لفت کا مالک ہے یہ دعا رحمان و رحم میرے مولانا رحمان و رحم میرے مولانا رحمان و رحم میرے مولانا کرتے ہیں سارے ذکرتدار رحمان و رحم میرے مولانا رحمان و رحم میرے مولانا رحمان و رحم میرے مولانا خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نیک لوگوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر ہے اور برے لوگوں کی صحبت بدی کرنے سے بہتر ہے خواجہ تیرا دیوانا qtv tutor.com آپ کی مذہبی تعلیمات اور قرآن سیکھنے اور سمجھنے کا بہترین ذریعہ ہے گھر بیٹھے خواتین اسادزہ کی ذریعے عورتوں اور بچیوں کے لئے قرآنی تعلیمات حاصل کرنا اب نہایت آسان اب بہترین اپنے تائیون کردہ وقت کے مطابق اپنے قابل اسادزہ سے انفرادی تعلیم حاصل کریں آج رنگ ہے اے مہارنگ ہے ماری اے لی میں نے محبوب کے گھرے رنگ ہے سکینی میں نے محبوب کے گھرے رنگ ہے ری محفل نات بن قبط بس سلسلہ حضرت خواجہ مہین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ کی چھٹی شریف کی مناسبت سے سجائی گئی ہے خواجہ اے ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا خواجہ رنگ دو خواجہ رنگ دو ہمیں چشتی رنگ میں رنگ دو خواجہ رنگ دو خواجہ رنگ دو خواجہ رنگ دو ہمارے غریب ناما دیکھئے خصوصی محفل نات بن قبط آج شام چھے بجے خواجہ بیاں خواجہ بیاں خواجہ بیاں صرف اے آقا کیوٹی بھی پر خواجہ بیاں موسیقی اللہ والوں کے ذکر خیر کی برکت سے بلکہ میں تو ایسے کہوں گی کہ اللہ کی رحمت سے ہمیں اللہ والوں سے عقیدت ہے ہمیں اللہ والوں سے محبت ہے اور کون اللہ والے یہ وہ اللہ والے ہیں جنہیں سلطان الہند کا خطاب ٹائٹل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا ہے یہ وہ ہے کہ جو سلطان الہند ہیں جو اتائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو خواجہ اجمیر ہیں یہ وہ ہیں جو شمس العارفین ہیں یہ وہ ہیں جو علم و معرفت کے نیر اعظم ہیں تاجدار ہیں ان کے حوالے اسے کیا کہا جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان براہ راست جن کو حاصل ہو جائے تو ان کا مقام و مرتبہ ان کے مقام و مرتبے کی بلندیاں رفتیں اللہ اللہ نات کے بانی ہیں رب زلجلال حشر تک ممکن نہیں جس کی مثال اور اس لیے سب نات پڑھتے ہیں ندین کے نات ہے خود سنت رب کریم تو اللہ کے ذکر کے بعد اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر نہ ہو اور ہم ان سے برکت نہ حاصل کریں ایسا نہیں ہو سکتا تو جناب ناتیا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں ہم سب کے لیے بہت قابل احترام ہماری بہت سینئر اسنہ خواہ محترمہ تابندہ لاری سہگا موسیقی صرف ایک بار جہاں جہاں بھی گئے ہو کرم نہیں کرتے گئے جہاں جہاں بھی گئے ہو کرم نہیں کرتے گئے کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے گئے ایسے ہیں سرکار دل سے مستقا کو تو پکار دل سے مستقا کو تو پکار صرف ایک بار صرف ایک بار صرف ایک بار صرف ایک بار دل مدین کی تصور سے بہت جائیں گے دل مدین کی تصور سے بہت جائیں گے نام سمجھ کر تیرے دیوان میں چل جائیں گے نام سمجھ کر تیرے دیوان میں جائیں گے اپنے گھر روز درولوں کی سجاوں میں پھل اپنے گھر روز درولوں کی سجاوں میں پھل دیکھتے دیکھتے علات سمر جائیں گے ہوگا میرا پار ہوگا میرا پار ہوگا میرا پار ہوگا میرا پار دل سے مستفا کو تو پکار صرف ایک بار صرف ایک بار صرف ایک بار پر کام آئیں گے نہ انسان کے ماں تو دولت جائیں گے ساتھ تو بس بس اس نے عمل جائیں گے جائیں گے ساتھ تو بس اس نے عمل جائیں گے ان کی آرہ کو نیازی جو بساروں دل میں جتنے خطرات مہشے کے وہ تل جائیں گے ہوگا میرا پار ہوگا میرا پار ہوگا میرا پار ہوگا میرا پار دل سے مستفا کو تو پکار دل سے مستفا کو تو پکار سب vitر حد دل سے مستفا سانس рипٹ سبحان اللہ ناظرین آپ رحمت اللہ علیہ کُو جو مقام و مرتبہ حاصل ہے بردے صغیر پاکو ہند میں آپ س evacде пом first لائے چشت کے بانی ہے ایک واضح مقام ایک واضح حیثیت ہے آپ رحمت اللہ علیہ کی عالم اسلام کو اور مجناچیز کو یہاں موجود تمام منقبت خوانوں کو آپ سے بے انتہا عقیدت ہے بلکہ اگر میں بات کروں اس عقیدت کی وسطوں میں میں جانا چاہوں اس کی گہرائی کو ناپنا چاہوں تو بے شک بے شمار کروڑوں لوگوں کو لاکھوں لوگوں نے تو آپ کی نگاہ سے جو ہے وہ دین حق کو قبول کیا یا آپ کی نگاہ سے لاکھوں لوگ دارہ اسلام میں داخل ہوئے اور شاید اس عقیدت کی جو وسط ہے وہ سمندر کی گہرائی سے بھی زیادہ ہو بے پناہ لوگ آپ سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں آج ہم بھی اسی عقیدت کا اور اسی محبت کا پرچار کر رہے ہیں آپ کی بارگاہ مقدسہ میں ایک کلام پیش کرنے کی اس عادت حاصل کر رہی ہیں محترمہ شگفتہ عمران میرا لج پال میری لاج رکھیاں خواجہ میرا لج پال میری لاج رکھیاں خواجہ میری ٹوٹی ہوئی نئیاں خواجہ میری ٹوٹی ہوئی نئیاں خواجہ میری ٹوٹی ہوئی نئیاں خواجہ اپنے منگتوں کو بھی ایک پل میں صحیح کر ڈالا اپنے منگتوں کو بھی ایک پل میں صحیح کر ڈالا یا غریب نواز یا غریب نواز یا خواجہ اپنے منگتوں کو بھی ایک پل میں صحیح کر ڈالا اپنے منگتوں کو بھی ایک پل میں صحیح کر ڈالا ایسا دھنوال ہے میرا لج پال میری لاج رکھیاں خواجہ میرا لج پال میری لاج رکھیاں خواجہ کیا کہوں میں نے تیرے روپ میں کیا کیا دیکھا یا غریب نواز یہ سچ ہے کہ میں کیا ہوں کیا میری حقیقت ہے پتراہی سہی لیکن دریاں سے تو نسبت ہے جب کبھی منزل تنہائی میں گھبراتا ہوں ان کی آواز یہ آتی ہے کہ میں آتا ہوں یا غریب نواز کیا کہوں میں نے تیرے روپ میں کیا کیا دیکھا میری اقین میں ہے میری اقین میں ہے میری اقین میں ہے تیرے چوکھٹ کو کہا ہم چھوڑ کے جاؤں تیرے چوکھٹ کو کہا ہم چھوڑ کے جاؤں آخر یا غریب نواز یا غریب نواز قرار دل کو نہ سہرہ میں نہ کھلشن میں سکونِ قلب ہے خاجہ پیاں کے دامن میں نہ ہے فکرِ دنیا نہ قبا کا غم ہے میرے خاجہ میرے خاجہ کا بس کرم یہی کرم ہے تیرے چوکھٹ کو کہا ہم چھوڑ کے جاؤں آخر ہم غریبوں کا تو ہم غریبوں کا تو ہم غریبوں کا تو راسر چھئیا خاجہ ہم غریبوں کا تو راسر چھئیا خاجہ میرا لجبال میری لاجر خیئیا خاجہ میرا لجبال میری لاجر خیئیا خاجہ آپ ہی کی در اقدس کا بھکاری ہے فراز آپ ہی کی در اقدس کا بھکاری ہے فراز یا غریب یا غریب نواز یا غریب نواز دنیا تو میرے حال سے واقع نہیں بگر دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ وہ بے حبر نہیں جس کو دنیا نے ہر کام پر ڈھکرایا ہے میرے خواہ جانے اسے سینے لگا رکھا ہے میرے خواہ میری لاجر خیئیا آپ ہی کی در اقدس کا بھکاری ہے فراز آپ ہی کی در اقدس کا بھکاری ہے فراز پر کر دیجئے پر کر دیجئے پر کر دیجئے پر کر دیجئے ڈوبے ہوئی نئیا پاجہ میرا لجے پال میری لاجر خیئیا فاجہ میرا لجے پال میری لاجر خیئیا فicação میرا لجے پال میری رخ رک ninguna میری ٹوٹی ہوئی نیا کا فیویا خاجہ میرا لجپال میری لانج رکھیں یا خاجہ ناظرین آپ کے والد کا اسم گرامی غیاس الدین حسن ہے اور والدہ ماجدہ کا نام سیدہ ام الورا ہے آپ کے پیو مرشد حضرت خواجہ عثمان حرونی ہے یا حارونی بھی کہا جاتا ہے جن سے آپ کو بے انتہا عقیدت و محبت تھی اور انہوں نے بھی آپ سے بے انتہا محبت کی آپ کو اپنا سجادہ نشین مقرر فرمایا اور آپ نے بھی اپنے گفتار و کردار سے ایک میاری زندگی کا عملی نمونہ پیش کیا آپ عشق الہی میں سرمست اور سرشار رہے آپ تسلیم و رضا توقل و قرات محبت و اخوت اور عیسار و استقامت کا پیکر رہے بلکہ ان کی ساری زندگی ان تمام چیزوں کے گرد بھومتی رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر میں ایسا کہوں کہ تعلیمات کی چلتی پھرتی تصویر ہمیں آپ کی ذات مبارکہ میں نظر آتی ہے تو بے جانا ہوگا محترمہ شمائلہ خان حدیعہ یقیدہ پیش کر دیکھنی ہے انمول ہی را پایا اجمیر کی گلی میں ہاں تاریخ دل پر لے خواہ جا کے روشنی تم ہی نے اندھیر میں دل کے اندھیر میں دل کے چراغ محبت کی قسمی جلایا سبیرے سبیرے اندھیر میں دل کے چراغ محبت کی قسمی جلایا سبیرے سبیرے اندھیر میں دل کے چراغ محبت کی قسمی جلایا اندھیر میں دل کے چراغ محبت کی قسمی جلایا سبیرے سبیرے تصور کی سورج کی ایک ایک کرن سے نیا نور پایا سبیرے سبیرے لگن جس کی دیدار کی لگ رہی تھی قریب اور آرہا سبیرے سبیرے کسی غصہ دانے جو خواجہ پیا پیا ترب ترب بلایا سبیرے سبیرے خزانہ محمد کا ہاتھوں میں لے کر وہی ان کو پایا سبیرے سبیرے کسی غصہ دانے محمد کا ہاتھوں میں لے کر وہی ان کو پایا سبیرے سبیرے اور ملت ملت مازار عشق و محبت کبھی عاشقوں کے سمجھ میں نہ آیا کھرا ملت ہے تو تو کھرے درم دے گا عطائے محمد ہے زہرات جایا غریبوں کی داتا ہے مشہور پا جا کوئی ہند میں امتہ آسانی نہ پایا عقیدت کی منٹی کا بس رازگی ہے شاہ پڑھ کے گرگر حاجتی میں لگایا عبادت پاسودا اندھیری اندھیری منعفع کمایا سبیرے سبیرے عبادت پاسودا اندھیری اندھیری منعفع کمایا صحیحی سبیرے اندھیری میں دم کے چرارے محبت یہ کس نے جلایا صبیرے صبیرے سبحان اللہ ناظرین خود شناسی اگر آپ کی تعلیمات کا نچوڑ میں بتاؤں تو جو خود شناسی ہے وہ خدا شناسی کی جانب لے کے جاتی ہے جب انسان اپنے آپ کو اپنی ذات کو اپنی کمائیگی کو پہچان لیتا ہے اور پھر اس کا اعتراف بھی کر لیتا ہے تو پھر اس پہ اللہ کی محبت کے اس کی حقیقت کے دروازے واہ ہوتے اور پھر وہ اپنے رب کو اور اس کی حقیقت کو پہچان لیا کرتا ہے اور اپنا سر تسلیم خم کر دیا کرتا ہے تب ہی تو اقبال نے کہا حضرت اقبال نے کہ دو عالم سے کرتی ہے بے گا نہ دن کو عجب چیز ہے لذتِ عشنائی اور محترمہ تابندہ لاری صاحبہ آپ کی شان میں حدیعہ یقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر دیں گے ایک نگاہِ کرم میرے خواہ جا پیا میرے خواہ جا پیا میرے خواہ جا پیا رکھ لو میرا بھرم میرے خواہ جا پیا میرے خواہ جا پیا میرے خواہ جا پیا میرے خواہ جا پیا اپنا جلوہ میں بھی دکھا دیجئے اپنا جلوہ میں بھی دکھا دیجئے کہتی ہے چشم میں میرے خواہ جا پیا 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 تے کرا تیرے منجلِ راست اے قراراتے دلے منجلے آچھتے ان کے نقش قدم میرے خاجہ پیا 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 خاجہ اسمہ کا صدقہ عطا کیجئے دور ہوں رنجو غم غم میرے خاجہ پیا میرے خاجہ پیا میرے خاجہ پیا یاد میں تیری آنکھیں برستی رہیں یاد میں تیری آنکھیں برستی رہیں ایسا ہو کم سے کم میرے خاجہ پیا 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 اولیاء اللہ کے تصرفات اللہ اللہ جن کے یقین کی طاقت سے چٹانے شک ہو جائیں جنہیں سمندر بھی راستہ دیں وہ ایسے لوگ کہ جن کی زبانیں پور تاثیر ہوں جو اگر کسی سے کلمہ پڑھنے کا کہیں تو وہ ان کی زبان پہ ان کے دست حق پرست پہ اسلام قبول کر لیں ایسے لوگ کہ جو بظاہر بادشاہی نہیں کرتے جو گداگری کو پسند کرتے ہیں لیکن لوگوں کے قلوب پہ حکومت کرتے ہیں ایسے لوگ کہ جو اولیاء اللہ ہیں ایسے لوگ کہ جو اللہ کے محبوب ہیں ایسے لوگ کہ جو نیکیوں میں سبخت لے جانے والے ہیں اور ایسے لوگ کہ جن کی امید کم اور جن کی عبادات زیادہ ہوتی ہیں اور وہ دنیا سے بے رغبتی رکھتے ہیں ان کی خواہشات ناظرین بہت کم ہوا کرتے ہیں آج ہم ہیں جو یہ دنیا خواہشات کا گھر ہے ہمارے لئے سب کچھ بس یہ دنیا ہی رہ گئی ہے آج ہمیں آپ کی تعلیمات سے میسج لینا چاہیے سبق لینا چاہیے کہ کس طرح دنیا سے بے رغبتی ان اولیاء اللہ نے اختیار کی اور اس کے بعد کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے میں تصرفات کی بات کرتی ہیں کس طرح اللہ نے نوازا اور پھر میں تو خود تعلبہ ہوں میں کہیں اسے مجھے کچھ سمجھ آتا ہے تو میں ان سے سیکھ لیتی ہوں کہیں سے مجھے کچھ بہترین بات لگ رہی ہوتی ہے تو ہمیں ہمارے بڑے سکھا رہے ہیں اور میں جب بڑوں کی بات کرتی ہوں یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں لیکن جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں تو بڑوں میں ایک بڑا نام کہ جو بہت اچھا بولتی ہیں آپ اسکولر بھی ہیں آپ عالماء بھی ہیں اور ہماری سعادت مندی کی بات ہے ہمارے لیے ایک خوش نصیبی ایک خوش بقتی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان موجود ہیں اور آج ہم ان سے حضرتِ خواجہِ خواجگان مہین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ کا ذکر خیر سنیں گے آپ کی سوانے حیات آپ نے کس طرح آپ کا عصوہ کیا ہے آپ کی صیرت کیا ہے آپ نے کیا صرف مسلمان ہی ہیں آپ کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے یا ہم جوگیوں کو بھی ان کی بارگاہ میں دیکھ رہے ہیں ہم ہندووں کو بھی ان کی بارگاہ میں دیکھ رہے ہیں تو جناب ہم یہ سیکھیں گے ہم یہ جانیں گے کس کی زبان سے محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ کی زبان سے نخمدہو ونسلی ونسلیم علیہ سیدنا ومولانا محمد رسول نبی الامین المکین الحنین الكریم روف الرحیم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوامن کانا میتن فأخییناہو وجعلنا له نوری یمشی بهی فی الناس آمنت باللہ صدق اللہ مولانا لزیم مولای صلی وسلم دائماً عبدا الا حبیب کا خیر الخلق کل لحیم میں کیو ٹی وی کی انتظامیہ کو مبارک بات پیش کرتی ہوں جنہوں نے سلطان الہند ہند الولی خاجہ خاجگان حضرت مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے یہ ذکر کی محفل سجائی اللہ رب العزت سب کی کعوشوں کو قبول و منظور فرمائے اور میری بہنیں سناحا جو آج منقبت پیش کر رہی ہیں اللہ رب العزت ان کے زور بیان میں ان کی آواز میں اور زیادہ تاثیر اور قوت عطا فرمائے اور سب کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے ہم دو سناحے اس اللہ رب العزت کے لیے بے شک فضل ہے احسان ہے اس رحمان کا اس رحیم کا جس کا ربوبیت ہونا انسان کو نکتہ کمال تک پہنچاتا ہے بے شک وہ رب ہے وہ خالق ہے اس نے ہمیں وجود عطا کیا اسے بقا اور کمال تک پہنچانا اسی رب العالمین کا کام ہے ہم کیوں نہ اس سے محبت کریں جو ستر ماں اسے بڑھ کر ہم سے پیار کرتا ہے ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمیشہ بندے کی محبت کا ذکر بعد میں کرتا ہے پہلے اپنی محبت کا ذکر کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین عربوں کھربوں درود و سلام ہوں ہماری ہر ہر سانس کے ساتھ دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ درود و سلام کی بارشے ہوں رحمت عالم نور مجسم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر آپ کے اصحاب پر آپ کے احباب پر آپ کے عاشقوں پر آپ کے اولیاء پر بے شک وہ آپ کے دوست ہیں جو اللہ کے دوست ہیں اور آج سلطان الہند کے حوالے سے گفتگو ہوگی میں نے خصوصی طور پر آپ کی حیات مبارکہ سے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی جنہیں میں کہتی ہوں سلطان الہند کے کارہائے نمائن خواجہ ہند ہند الولی سلطان الہند حضرت خواجہ خاجگان مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی سیرت آپ کی حیات مبارکہ اور آپ کی تعلیمات پر مسلسل بات ہو رہی ہے میں آج ناظرین آپ کو ایک اور انگل سے دکھانا چاہوں گی کہ سلطان الہند نے اپنی حیات مبارکہ میں وہ کون سے کارہائے نمائن انجام دیئے کہ جن کے فیض سے آج تک دنیا بہور ہو رہی ہے سلطان الہند خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری نجیب الطرفین سید جنہوں نے بہت قابل اساتذہ سے تعلیم حاصل کی ان کے اساتذہ کرام میں جہاں خواجہ عثمان حرونی کا نام بار بار آتا ہے جن سے آپ نے خلافت حاصل کی اور سلطان چشتی آج شروع ہوا مگر ان کے علاوہ ہم دیکھیں تو پیران پیر دستگیر حضور غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے بھی آپ نے فیض لیا حضرت ابراہین کندوزی رحمت اللہ علیہ کے اس روٹی کے ٹکڑے سے فیض حاصل کیا ان کی نگاہ مبارک سے فیض حاصل کیا اس کے علاوہ سوروردی سلسلے کے خواجہ شہاب الدین سوروردی رحمت اللہ علیہ سے بھی فیض لیا جب اتنی جلیل القدر ہستیوں سے وہ فیض یاب ہو رہے ہوں تو ان کی حیات مبارکہ سے کیوں نہ فیض قیامت تک جاری و ساری رہے جب میں سلطان الہند کی زندگی پر نگاہ ڈالتی ہوں تو نگاہ حیران رہ جاتی ہے بے شک یہ وہ ہستی ہے کہ محبت حقیقی کے وہ ماتاب ہیں کہ جنہوں نے کلمہ طیب اور دین مبین کی زیا پاشیوں سے پچانوے لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا یہ معمولی بات نہیں آج بھی ہماری نسلوں پر بھی سلطان الہند کا احسان ہے وہ پچانوے لاکھ لوگ تو اس وقت مسلمان ہوئے آپ گھوڑ کریں تو ان سے وابستہ اور ان کے بعد آنے والی نسلیں گویا کروڑ ہا افراد نے ان سے فیض اٹھایا ایک اور انداز سے دیکھیں تو سلطان الہند کا ایک اور بڑا کارنامہ وہ معاشرہ جو رسومات میں جکڑا ہوا تھا وہ معاشرہ جو دبکاتی فرق میں بٹا ہوا تھا اس معاشرے میں معاشرتی اور سماجی انقلاب بپا کیا تو اس مرد کلمدر نے جو ایک درویش ہے کٹیا لگائے بیٹھا ہے مگر اس معاشرے کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ لیا سلطان الہند خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جب اس اجمیر میں تشریف لائے تو انسانیت ظلم اور استحصال کا شکار تھی آپ نے جہاں غریبوں کو محتاجوں کو ضرورت مندوں کو سینے سے لگایا انہیں ایک مسکراہت اور حسن اخلاق کے ذریعے دین سے بہرہ بر کیا وہاں اور تاریخ کے اوراک دیکھئے سادو بھی آئے جوگی بھی آئے تارک الدنیا لوگ بھی آئے جنگلوں میں بسنے والے بھی آئے جن جن لوگوں نے اس اللہ کے ولی کا نام سنا شہرت سنی ان کے اخلاق حسنہ کے بارے میں سنا دنیا کھچی چلی آئی تو کیوں نہ آئے جہاں محتاب روشنی کا اللہ کی محبت کا روشن ہو وہاں دنیا روشنی کی کرنے لینے کے لیے آیا ہی کرتی ہے تاریخ الدنیا بھی آئے سادو بھی آئے جوگی بھی آئے جادوگر بھی آئے مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تو راجے بھی آئے راجپوت بھی آئے بادشاہ بھی آئے عمرہ بھی آئے اور کس طرح سے آئے التمشق کو دیکھتے ہیں تو سلطان الہند کے قدموں میں بیٹھنا اپنے لیے احزاز سمجھتا ہے اور یہ فقط میرے خواجہ کی زندگی میں ہی نہیں بلکہ آپ پردہ فرما جاتے ہیں تو اکبر بادشاہ بھی آتا ہے جانگیر بادشاہ بھی آتا ہے شہزادی جہاں آرہ بھی آتی ہیں لارڈ کرزن یہ تک کہہ اٹھتا ہے کہ آٹھ سو سال سے ہندوستان پر ایک قبر حکومت کر رہی ہے اور کیوں نہ حکومت کریں کیونکہ لوگوں کو تو ظاہری بادشاہیاں ملتی ہیں مگر ہمارے خواجہ کو تو دلوں پر حکمرانی اتا ہوئی اور آپ بے شک دلوں کے تاجدار اور دلوں کے حکمران ٹھہرے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جن اساطا سے آپ نے فیض حاصل کیا تھا اس فیض کو جب آپ نے اس علم و عرفان کے سمندر سے اپنے نگینوں کو تراشا تو وہ تاریخ میں اور اوراک پر کس انداز سے دکھائی دیتے ہیں سب سے پہلے میں بات کروں گی آپ کے خلیفہ اعظم حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بیس سال تک آپ کی خدمت میں رہے اس کے بعد سلطان الہن نے جب آپ کی ذمہ داری دلی میں لگائی تو دلی ان کی زیا پاشیوں سے منور ہوا یہی تک محدود نہیں بلکہ سلسلہ چشتیاں پر نگاہ ڈالے تو اس سلسلہ طریقت میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے بعد اس شما سے روشنی پاتی ہے تو شیخ العالم بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ نظر آتے ہیں جو اب پاک پتن تشریف لاتے ہیں تو ارد گرد کے دور دراز کے علاقوں کو سیراب کرتے ہیں اس علم روحانیت سے اور بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ سے فیض پایا تو مخدوم سابر جیسی اہستی نظر آتی ہے اور پھر آگے بڑھے تو محبوبِ الٰہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ دلی میں گئے تو سلسلہ چشتیا کو بامِ اروج تک پہنچایا یہ تو وہ ڈگینے ہیں جو تاریخ کے آراغ پر چمک رہے ہیں کچھ ایسے گمنام لوگ بھی ہیں جو گھروں میں بیٹھ کر فیض یاب ہوئے اور ان سے دین کی شمیں روشن ہوتی چلی گئیں شیخ العالم بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ظاہری بھی فیض آپ نے لیا اور اپنے مرشد کے ذریعے بھی لیا آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سلطان الہن کے روزہ مبارک پر متقف تھا اور میں رات کو سورہ مریم کی تلاوت کر رہا تھا فرماتے ہیں کہ میں قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھا کہ اس اسلام میں مجھ سے ایک حرف رہ گیا تلاوت کے دوران ایک حرف جو ملتا ہے روایت میں وہ ایک حرف ایک حرف ہی ہے لفظ بھی نہیں ایک حرف رہ گیا تو سلطان الہند کے پیارے روزہ سے آواز آئی فرید الدین یہ حرف چھوڑ گئے ہو کیا بات ہے میرے خواجہ کی کہ روزہ انور سے آواز دے کر باوہ فرید الدین مسعود گنشکر کی رہنمائی کی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں پائنٹی پر سر رکھ کر سو گیا تو مجھے دو جہاں کی خوشکبریاں سلطان الہند نے عطا کی پھر یہی تک نہیں بلکہ آپ نے ان نگینوں کے ذریعے اپنی کتب بھی چھوڑی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ کتب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جو بیس سال تک سلطان الہند کے ساتھ رہے آپ ان مجالس کا احوال لکھتے ہیں آپ ہندو راجبوتوں کا آنا اور قتل کی سازشوں کے ذریعے آنا اور پھر آ کر اس مسکراہت سے ایسا اسیر ہو جانا کہ وہاں اس کٹیا میں ہی اپنے شب و روز گزارنا ان کا احوال لکھتے ہیں آپ کے اقوال بیان کرتے ہیں آپ بیان کرتے ہیں کہ بے شک حضرت خواجہ کے پاس کوئی حاجت مند آ جاتا کوئی ضرورت مند آ جاتا کوئی غریب آ جاتا تو سلطان الہند اپنا مسلح اٹھاتے اور ہاتھ میں جو کچھ آتا اس حاجت مند کو دے دیتے ہر ایک نے فیض اٹھایا ہم کیوں نہ کہیں میں نشیب ہوں تو فراز ہے میں نشیب ہوں تو فراز ہے تو بڑا غریب نواز ہے میں نیاز مند تو ناز ہے میں نیاز مند تو ناز ہے تو بڑا غریب نواز ہے تیری شان خواجہ سنجری تیری شان خواجہ سنجری کرے بادشاہ گدا گری کرے بادشاہ گدا گری تو عطائے میرے حجاز ہے تو عطائے میرے حجاز ہے تو بڑا غریب نواز ہے سلطان الہند جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان مبارک جالیوں کے سامنے جاتے ہیں اپنے پیروں مرشد خواجہ عثمان حرونی کے ساتھ جو انہیں خانہ کہبہ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر چکے ہیں اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے جاتے ہیں آپ سلطان الہند کو اشارہ کرتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کیجئے آپ سلام عرض کرتے ہیں بہت باعدب ہو کر السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے آقا علیہ السلام جواب دیتے ہیں وآلیکم السلام یا سلطان الہند ابھی تک آپ اجمیر نہ آئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سلطان الہند ہونے کا لقب عطا کیا آپ کو ہند کی سلطنت عطا کر دی کہ جاؤ موین الدین ہند کی سرزمین آپ کی منتظر ہے اور آپ دیکھیں تو آپ نے دین کی تبلیغ کے لیے پہلے آپ لاہور پہنچے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ سے فیض لینے کے لیے وہاں آپ متقف ہوئے اور جب متقف ہوئے اور جب تین دن تک وہاں چلا کاتا اور اس کے بعد فرما اٹھے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما یہ حضور داتا صاحب کا فیض جب آپ کو ملا اس کے بعد پھر آپ ملتان پہنچے اور وہاں جا کر آپ نے سنسکرت زبا سیکھی وجہ یہ تھی کہ ڈیوٹی ہند میں لگائی گئی تھی اجمیر میں لگائی گئی تھی اور آپ جانتے تھے کہ اہلِ علاقہ سے بات کرنے کے لیے اہلِ زبا ہونا ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ راجبوتوں کے علاقے میں جب سلطان الہند تنے تنہا نہ کوئی زادے راہ ہے نہ کوئی اسلاح ہے بس ایک درویش کٹیا لگائے بیٹھا ہے اور جب وہ آتے ہیں اور ایک درویش کو اہلِ زبا کی طرح بات کرتا دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں خاجہ کتب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے سلطان الہند کی مجالس کا احوال جس کتاب میں لکھا اسے ہم دلائل العارفین کے نام سے جانتے ہیں یہ دلائل العارفین وہ کتاب ہے کہ میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں جو بھٹکے ہوئے ہیں جو گمراہ ہیں آج بھی اگر محبت کے ساتھ اس کتاب کو پڑھیں تو ہدایت پاسکتے ہیں ان لوگوں کی باتوں میں ان لوگوں کی مجالس میں ان لوگوں کے ذکر میں اللہ نے وہ نور رکھ دیا کہ آج تک اس سے زیاہ پاشیوں سے عالم منور ہو رہا ہے اس لیے میں نے جس آیت مبارکہ سے آغاز کیا اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا آمن کانا میتن فاق یئیناہو ہم جنہیں زندگی عطا کر دیتے ہیں بجالنا لہو نوراں ہم انہیں محبت کا نور عطا کرتے ہیں مارفت کا نور عطا کرتے ہیں خشیت کا نور عطا کرتے ہیں حقیقت کا نور عطا کرتے ہیں فقط یہی نہیں انہیں کاسے میں نور بنا دیتے ہیں فرمایا وہ جالنا لہو نوریں یمشی بہی فن ناز وہ جاتا ہے لوگوں میں وہ نور باٹتا چلا جاتا ہے جو اس سے لگ جاتا ہے وہ بھی نور سے روشن اور منور ہوتا چلا جاتا ہے خوشبو کی شیشی کھل جائے تو کمرہ موتر ہو جائے اور میرے آقا علیہ السلام کی محبت کا آفتاب دل میں روشن ہو جائے تو عالم کیوں نہ منور ہو فقط دلائل العارفین ہی نہیں بلکہ حضور سلطان الہند کی ایک اور کتاب کشف الاسرار اور گنج الاسرار کے نام سے بھی موجود ہے جن سے آج بھی لوگ فیض پا رہے ہیں اس کے علاوہ آپ نے فارسی شائری کا جو مجموعہ دیوان موین عطا کیا اسی میں سے یہ ایک شیر آپ کے سامنے رکھا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا گویا سلطان الہند نے نظم اور نصر دونوں کے ذریعے عالم کو روشن اور منور کیا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی کتابوں سے لوگ فیض اٹھا رہی ہیں اور اب ان کے تراجم بھی مختلف زبانوں میں کیے جا رہی ہیں اور سلطان الہند جب وقت رخصت آتی ہے جب دنیا سے کوچ کرنا ہے اب حکم ربی آ گیا خبر ہو گئی دروازہ بند کرتی آ گیا اور فرمایا کہ میری اجازت کے بغیر دروازہ نہ کھولنا رات بھر آپ پہلے بھی ذکر و اذکار میں تو رہتے تھے مگر اس رات کا عالم ہی کچھ اور تھا آپ رات بھر با آوازیں بلند اللہ رب العزت کا ذکر کرتے رہے ساری رات اس ذکر میں مصروف رہے اور باہر تک اس کی گونج آ رہی تھی اس کی آواز آ رہی تھی اور جب صبح آواز نہ آئی خادمین نے دروازہ کھولا تو وہ اللہ کا نیک بندہ اس دنیا سے پردہ فرما چکا تھا اور آپ کی پیشانی پر نور سے لکھا تھا حازہ حبیب اللہ مہتہ فی حب اللہ کہ یہ اللہ کا دوست اللہ کی محبت میں وفات پا گیا اور ایک روایت نہیں بے شمار روایات موجود ہیں کہ آپ کی پیشانی پر نور سے اللہ رب العزت کی طرف سے لکھی گئی عبارت چمک رہی تھی جو آپ کے ولی اللہ ہونے کی ایک اور علامت دنیا میں ظاہر ہوئی سلطان الہند کے کارہائنمائیان اس قدر زیادہ ہیں کہ اتنی چھوٹے سے وقت میں ان کا احاطہ کرنا مجھ جیسے ناقص العلم کے لیے بہت مشکل ہے اللہ رب العزت ہمیں ان کی سیرت پر ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے دلوں میں اللہ کے نیک بندوں کی محبت آئے تا کہ ہم ان رہوں پر چل سکیں جس کی منزل اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا ہے بہت شکریہ وآخر دامانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا اللہ البلاغ خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا اور خفتگانے شب غفلت کو جگہ دیتا ہے سالہ سال وہ راتوں کو نہ سونا تیرا ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا گلشنِ ہند ہے شادا کلے جے تھنڈے واہ اے عبر کرم زورِ برسنا تیرا کیا مہک ہے کہ معطر ہے دماغِ عالم کیا مہک ہے کہ معطر ہے دماغِ عالم تختہِ گلشنِ فردوس ہے روزہ تیرا آپ نے بتایا نا کہ ایک قبر ہے کہ جو کئی سالوں سے حکومت کر رہی ہے تختہِ گلشنِ فردوس ہے روزہ تیرا اور تیرے ذرے پہ معاصی کی گھٹا چھائی ہے ہم سب انہی ذروں میں ہی تو کہیں نہ کہیں اسٹین کرتے ہیں تیرے ذرے پہ معاصی کی گھٹا چھائی ہے اس طرف بھی کبھی اے مہر ہو جلوہ تیرا اور تجھ میں ہے تربیتِ خضر کے پیدا آثار تجھ میں ہے تربیتِ خضر کے پیدا آثار بحر و بر میں ہمیں ملتا ہے سہارا تیرا اور پھر مجھے اپنا در پاک دکھا دے پیارے آنکھیں پر نور ہوں پھر دیکھ کے جلوہ تیرا یہ خوبصورت اشار مولانا حسن رضا خان بریلوی کے تھے اور اب محترمہ سہار آزم حضیعہ یقیدت پیش کریں گے دکھا یاوینوینوینوین دین چیشتی یاوینوینوینوین چیشتی دست Singh موسیقی 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 نسبت بزیری پاتوئی 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 غریب نباز غریب نباز غریب آہدر پر تیرے غریب نباز تمہارے درد کے کرامت یہ بان برہا ہے کی تمہارے درد کے کرامت یہ بان برہا ہے کی غریب آہدر ہو گئی غریب نباز غریب آہدر ہو گئی غریب نباز غریب آہدر پر تیرے غریب نباز تمہارے جات میں میرا بڑا تعلق ہے تمہارے جات میں میرا بڑا تعلق ہے کہ میں غریب بڑا تو ہوں بڑے غریب نباز کہ میں غریب بڑا تو ہوں بڑے غریب نباز غریب آہدر پر تیرے غریب نباز اور لگا کے آس بڑی دور سے میں آنا ہوں لگا کے آس بڑی دور سے میں آنا ہوں مسافروں پہ کرم کیجئے غریب نباز مسافروں پہ کرم کیجئے غریب نباز غریب آہدر پر تیرے غریب نباز نباز نہ مجھ سے کوئی غدہ ہے اور نہ تم سا سخی نہ مجھ سے کوئی غدہ ہے اور نہ تم سا سخی اٹھوں گا دیس نہ کچھ بھی غریب نباز اٹھوں گا در سے نہ کچھ بھی غریب نباز غریب آہدر پر پر تیرے غریب نباز نباز غریب آہدر پر تیرے غریب نباس غریب آہدر پر تیرے غریب نباس سبحان اللہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا آپ کا یہ مدہت داتا میں گونجا ہے سخن آپ کے جلوے میرے خواجہ نظر آئے مجھے جب کبھی دیکھا ہے میں نے سوے دہلیوں پتن اور چشت سے اجمیر آ کے آستان قائم کیا اور آستانہ آپ کا یوں چشتیوں کا ہے چمن اور آج بھی جاری ہے یہ فیضے کرامت آپ کا پی کے لنگر وہ قوی ہوتے ہیں جو ہوں خستہ تن اور دیکھئے کب پوری ہو آرزو کس کی حرزو میری میری یہاں جتنی ناظری خواتین موجود ہیں میری ساتھی منقبت خواہ سب کی جانب سے میں سب کی آواز میں اپنی آواز مرا رہی ہوں کہ دیکھئے کب آرزو پوری ہو مختارِ حضین ایک زمانے سے در خواجہ کی ہے مجھ کو لگن ایک زمانے سے در خواجہ کی ہے مجھ کو لگن خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی زندگی مارفتِ الہی کا سرچشمہ تھی ناظرین یہ وہ نفوسِ قدسیاں ہیں اور یہ اللہ بیسیکلی وہ لوگ جو ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے کہہ رہی ہوں کہ جن کے انفاسِ طیبہ کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک تو بہت عطا کیا ہے اور انہوں نے خود بھی اپنے انفاسِ طیبہ کو رضاِ الہی سے اللہ کی محبت سے اس کی اطاعت سے سرشار کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کا لباس تو معمولی ہے لیکن جن کا کردار مسادی ہے جن کی تعلیمات مسادی ہیں یہ حافظِ قرآن تھے ماشاءاللہ اور خود بھی کسرتِ تلاوت کیا کرتے اور اپنے مردین کو بھی تلقین کیا کرتے باقاعدہ نماز کا احتمام کیا کرتے اور نمازیں بھی کیسی کہ آپ جانتے ہیں کہ پھر اللہ والوں کی نمازیں کیسی ہوا کرتی ہیں سورہ سجدہ کی ایک آیت کے مفہوم کے مطابق یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پہلو اپنی خوابگاہوں سے جدہ رہتے ہیں خوف اور امید کے ساتھ اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے تو ناظرین اور مزید آپ کے اگر تعلیمات کے حوالے سے بات کی جائے تو فرماتے ہیں مفہوم ارز کر رہی ہوں کہ مرید کے لیے ہر وقت ہما وقت توبہ اور استغفار ضروری ہے فرمایا عارف وہ ہے کہ جو موت کو پسند کرتا ہے یا جو موت سے انس رکھتا ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم مر جائیں گے کیا ہوگا فنا ہو جائیں گے مٹی ہو جائیں گے موت کو یاد رکھئے موت کی تمنہ مت کیجئے موت کی تیاری کیجئے یہ میسج جو ہے یہ میں آپ سب کو آج دینا چاہ رہی تھی آپ رحمت اللہ علیہ کا جو وصال ہوا وہ چھے رجب چھے سو بتیس ہجری کو بعد نمازِ عشاء بروز پیر ہوا سگیاں بھی گئیں زمانے گزر گئے لیکن آج بھی آپ کے عقیدت مند آپ کے ذکر خیر کی محفل سجاتے ہیں آپ کے ذکر خیر کی برکت سے اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں اپنے ایمان کو جلاتے ہیں اور اپنی زندگیوں میں آپ کی تعلیمات کی برکات بھی پھر دیکھا کرتے ہیں اور آپ کی تعلیمات یاد تو کیا کرتے ہیں لیکن پھر جب ان کو اپناتے ہیں پریکٹس کرتے ہیں تو پھر ان کی تعلیمات کے جو انوار ہیں وہ ان کی زندگیوں میں نظر آتے ہیں اور آج بھی سلسلہ چشت سے جو عقیدت رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ الہی تابوت خرشید ماہی چراغے چشتیاں را روشنائی آج کی وضم عقیدت سے اس محفل منقبت برائے خواتین سے ندا نسیم قازمی کو اجازت دیجئے اور آخر میں یہاں موجود تمام منقبت خوان آپ کی بارگاہ میں خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز سلطان الہند حضرت خواجہ موین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں سلام پیش کریں گی اور سب یہاں مل کے کورس کی شکل میں لیکن جو ذکر خیر کی برکت ہے وہ یقیناً ان سب نے بھی حاصل کی اور جو میرے ناظرین اپنے اپنے ٹی وی سیٹس پہ جنہوں نے اس محفل منقبت کو ملاحظہ کیا مجھے یقین ہے کہ پروردگار ان کے نام کی برکت سے ان کی تعلیمات کی برکت سے آپ تمام کے گھروں ان میں اپنی رحمتوں کی برسات فرمائے گا اور لڑائی جھگڑے اور جتنی بھی پریشانیاں ہیں ہمارے گھروں میں رسک کی یا دیگر معاملات ہیں تنگیاں ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان تمام پریشانیوں سے مسیبتوں سے تکلیفوں سے بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے ندا نصیم کازمی کو اور تمام منقبت خواہ جو یہاں حاضر و موجود ہیں اجازت دیجئے فی امان اللہ السلام علیکم لیکن ہم اختتام کر رہے ہیں سلام پر اسلامِ قاجئی گل قاجئا اسلامِ قاجئی گل قاجئا اسلامِ رہے بریبا گمراہ ایک نظر اپنے گناہ پر کیجئے ایک نظر اپنے گناہ پر کیجئے دامنِ مخصود گو بھر دیجئے دامنِ مخصود گو بھر دیجئے دیجئے اسلامِ قاجئی گل قاجئا گناہ آپ کا آپ کا سلطانِ گناہ آپ کا آپ کا سلطانِ گناہ کیجئے مجھ پر عطا تا سلطان کیجئے مجھ پر عطا تا سلطان السلام فاجر فاجر عام دینا چیز ہے از از مغلول مشکلہ رسا کیجئے بینے رسول مجھ پر عطا تا سلطان